سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر فرار ہوئے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور ڈی چوک نہیں آئیں گے علی امین گنڈاپور صاحب نے تماشا لگایا خدا کے لیے اپنی اصلاح کریں اس سے پہلے کہ یہ اصلاح کا وقت بھی چلا جائے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹائم سے پہلے کہ گنڈاپور صاحب ڈی چوک نہیں آئی ہے ویسا ہی ہوا سوال یہ کہ KPK ہاؤس اسلام آباد وہ پہنچ سکتے اور ڈی چوک کیوں نہیں پہنچے سوال یہاں سے شروع ہونا چاہیے پھر میں نے بتایا تھا ٹویٹ پہ کہ یہ بھاگ گئے ہیں گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر KPK ہاؤس کے پیچھے کس کا گھر ہے عمر ایوب کا گھر ہے اب قوم کو یہ کیا شکل دکھائی گے قوم کو اور وہ تنزیہ دگار جو اداروں پہ زواد لگا رہے تھے ان کا تو مو کالا ہو گیا میں تو وقت سے پہلے آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں ہوئی قوم اس ٹینچن میں تھی کہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ بھی آج سب آئی ہے لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہیٹ پہننے والے ریٹ اور چیٹ کی طرح نہیں چل سکتے پھول کرنا ہوگا اور جو گھنڈا پور صاحب نے تباشا لگا ہے اور جو ان کی پارٹی کے لوگ جو سامنے آکے ازامات لگا رہے تھے اداروں پہ ہمیشہ کی طرح وہ کیا موہر دکھائیں گے لوگوں کو گھنڈا پور صاحب نے تقریب میں کہا اسلاہ کرنے میں بھی کہتا ہوں اسلاہ کرنے اپنی اسلاہ کرنے خدالتہ واسطہ اسلاہ کرنے اس سے پہلے کہ اسلاہ کا ٹائم بھی چلاج ہے